ہلو فرنڈس ملٹی ٹیلینٹ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے فرنڈس آج کا جو ٹوٹیوریل ہے وہ میں فوتو سوپ 7.0 پہ بتا رہا ہوں اور وہ بھی ایک بہت پرانی ٹیکنک کے جو کافی لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتایا ہے کول کر کے بھی مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہمیں ایکشن بنانا بتاؤ وہ بھی پاسپورٹ سائز فوٹو بنانے کی کہ ایک منٹ میں ہماری پاسپورٹ سائز فوٹو کریٹ ہویا ہے تو فرنڈس یہ ٹوٹیوریل ویسے آپ کو بہت سے چینلز پہ آپ کو مل گیا گا لیکن میں آپ کو ایسی ٹرک بتا رہا ہوں کہ آپ پہ جیسے مان لی جی کہ یہ والا فوٹو آپ نے اوپن کیا ٹیک ہے یہ والا فوٹو آپ نے اوپن کیا اس ٹائپ سے آپ نے کوئی بھی فوٹو اوپن کیا مان لی جی اپنے اسٹوڈیو میں تو دیکھیں یہ پاسپورٹ کے نام سے میں نے ایک ایکشن کریٹ کر رکھا اس کو جیسے میں پلے کروں گا تو دیکھیں کیا ہوا کہ کروپ اوٹومیٹک لے لیتا ہے کروپ کو آپ کو صرف کرنا کچھ نہیں ہے اپنے اس آپ سے اس کو سیٹ کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرتے ہیں آپ کی چھے پاسپورٹ سائز فوٹو کا ایک سیٹ تیار ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہ آپ کو کیسے کرنا ہے وہ اس چینل میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیک ہے کلوز کر دیا میں نے ان سب کو ابھی دیکھیں اس کو میں ڈیلیڈ کر دیتا ہوں میں اس ایکشن کو یہاں پہ ڈیلیڈ کر دیا اور اس ایکشن کو میں نے یہاں سے بھی ڈیلیڈ کر دیا ٹیک ہے پورا کلیر ایکشن کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے مان لیجیے میں نے یہ والا فوٹو اوپن کر لیا ہے ٹیک ہے فوٹو اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ایکشن کی فنکشن اور یہاں پہ آپ کو جو نیم دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں پاسپورٹ سائز سے فور سکس سے اور کئی کافی لوگ پی پی فور گنا سکس ایسے بھی کرتے ہیں ٹیک ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجیے پی پی فور گنا سکس کرنا ہے پی پی آٹھ بائی بارہ کرنا ہے کیسے بھی آپ کیریٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ایکشن کیریٹ کیا اس کے بعد میں کروپ ٹول پہ آئیں گے آپ پہ کروپ ٹول پہ آئے اور کروپ ٹول پہ آکے اوپر ویڈ پہ آپ لکھیں گے ون پوائنٹ فائد نیچے لکھیں گے ہوتا ہے تو یہاں پہ آئین ہونا جروری ہے ٹیک ہے آئین کا مطلب انچ ٹیک ہے اب میں نے سیدھا کروپ کیا یہ دیکھئے ایکشن چالو ہے کروپ کیا یہ کروپ میں نے اتنا کر لیا یہ لے ٹیک ہے ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرتے دیکھیں کروپ یہاں پہ آگیا اس کروپ کو یہ جو بٹن ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ڈببہ سا ہے اس کو آپ ٹک کر دیں گے ٹک کرنے کا یہ اس کا کیا فائدہ ہے وہ آگے میں بتاؤں گا ٹیک ہے اس کو اب کیا کرنا ہے اس image کو Ctrl A کرنا ہے Ctrl T کرنا ہے Ctrl A سے ہم نے کیا کیا Select کیا اور Ctrl T سے اس کو transfer کر لیا اور اس کو Ctrl T کر کے Alt اور Shift کے ساتھ میں میں نے چھوٹا کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا border چاہیے یہ دیکھیں یہ border کیا میں نے ڈبل کلک کر کے اس کو deselect کر لیا میں نے ٹیک ہے اب اگر آپ کو اس کے اندر border دینا ہے تو آپ کیا کریں گے Edit میں جائیں گے Stroke Stroke میں دیکھیں 1 pixels کا یہاں پہ ہم border لگا دیتے ہیں OK کر دیا Ctrl D تو دیکھیں ایک black border آگیا اگر آپ کو black border چاہیے تو آپ لگا سکتے ہیں نہیں چاہیے تو اس کو رہنے دے Ctrl A کیا Ctrl C کیا Copy کر لیا Ctrl W کر دیا اس کو No کر دینا ہے ٹھیک ہے Ctrl N کیا نئی فائل بنائی ہم نے inches لیا یہاں پہ inches لیا اور یہاں پہ 6 اور 4 OK اور Ctrl V کر کے ہم نے paste کر دیا ٹھیک ہے Ctrl V کر کے paste کیا یہاں پہ ہم نے اس کو drag کر دیا دیکھیں یہاں پہ یہ drag کیا ہلکا سا دیکھیں ایک ہلکا سا ایسے پتہ سا جائے گا یہاں پہ set ہو گیا alt کے ساتھ میں ہم نے کیا کیا ایک اس کی duplicate copy کر لی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور دوسرا layer panel میں جائیں گے یہ دیکھیں دونوں کو کیا کریں گے یہاں پہ یہ لوگ کا نشان ہے اس لوگ کے نشان پہ آپ کو click کرنا ہے اور Ctrl کے ساتھ میں E press کرنا ہے تو دونوں layer کیا ہے merge ہو جائیں گی پھر alt press کر کے اور آپ کو drag کرنا ہے mouse سے پھر ایک بار واپس mouse سے drag کرنا ہے پھر ایک بار کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو space آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو space تھوڑا سا کم جادہ ہے تو اس کو space کو تھوڑا سا کم کر لیجیے ٹھیک ہے ادھر ٹھیک کر لیا آپ نے اور ادھر بھی ہلکا سا میں کر دیتا ہوں اور ادھر بھی کر دیتا ہوں یہ میرے حساب سے یہ پورا space سب کا سیم ہے اب اگر آپ اس کا cut کریں گے تو دیکھیں یہ border جتنا ہے اتنا ہی ادھر آ جائے گا automatic یہ space جو آ رہا ہے یہ اتنا ہی ہونا چاہیے یہاں پہ تو یہ جو کریں گے تو دیکھیں یہ پورا merge ہو جیا گا shift control e complete merge ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو stop کر دینا ہے ٹھیک ہے friends اور اس کو close کر دیا میں نے no کر دیا یہ آپ کا action تیار ہو گیا ہے friends phd background خریدنے کے لیے آپ مجھے میرے whatsapp number پر whatsapp کیجئے اور ہمارے پاس بہت اچھے اچھی phd ہوتی ہیں جس سے ہم نے create کر لیا ہے اب دیکھئے جیسے کوئی بھی photo open کر لیتا ہوں جیسے مان لیجیے میں یہ photo open کر لیتا ہوں photoshop میں ٹھیک ہے سیدھا میں کیا کروں گا f2 press کرتے دیکھیں ہم نے شروع میں یہاں پر کلک کیا تھا اس کا کام یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کروپ کا area پوچھے گئے گا آپ کو کتنا area select کرنا جتنا area آپ کو select کرنا اتنا select کیجئے یہ select کیا double click کرتے دیکھئے کیا ہوگا کہ automatically آپ 6 passport size photo set تیار ہو جائے گا تو friends technique 7.0 میں میں بتائی ہے multi talent video کو like share شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے thank you